گوادر ڈیولپمنٹ آتوریٹی اور بلوچستان موٹر سپورٹس وزیل انتظام گوادر آف روڈ ریلی اتوار کے روز اختتام پسید ہوئی فائنل راؤنڈ پریپیرڈ کٹیگری کی ریس آخری دن اتوار کو مرکت ہوئی جس میں ملکی و گیر ملکی موٹر ریسرز نے اپنی قسمت آزمائی کی سینیٹر گوادر آف روڈ ریلی کے مختلف کٹیگریز میں مقامی ریسرز کا بھر چڑھ کر حصہ لینا اور ریس میں تمام سے سبکت حاصل کرنا خوش آئند اور قابل فخر کی بات ہے اور یہ نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں گوادر مائی گیر اتحاد لیبر یونین کے ترجمان نے میکمائی فشریز کے جانب سے جاری کردہ اعلامی کو رند کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری تنظیم سے صبح چھے بجے سارڈین لیجر کی شکار پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی البتہ شنید میں آ رہا ہے کہ جمعے کی صبح کچھ فرد ذاتی طور پر ڈیپری کمیشنر یا میک میں فشریز آفیس گئے تھے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بان پبلک سکول گوادر آسکول او بسنس اور لیڈرشپس کانتیکٹ 0333333439361 گوادر گولف سٹی آ پروڈیکٹ آف بی ایس ایم دیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پر اپنا آکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروڈیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم زلہ گوادر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں افروز مغل آپ دیکھ رہے ہیں دی گوادر پوسٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین ہائلائٹس پر گوادر ڈیولپمنٹ آتورٹی اور بلوچستان موٹر سپورٹس وزیر انتظام گوادر آف روڈ ریلی اتوار کے روز اختتام پسید ہوئی فائنل راؤنڈ پریپیرڈ کٹیگری کی ریس آخری دن اتوار کھومنکت ہوئی جس میں ملکی و گیر ملکی موٹر ریسرز نے اپنی قسمت آزمائی کی فائنل راؤنڈ اپ کے مہمانے فاس بلوچستان ایوانی پارٹی کے مرکزی ترجمان سینیٹر قہدہ بابر رہے قہدہ بابر نے فلیگ اپ کرتے ہوئے ریس کا باقاعدہ اختتاہ کیا موٹر کارڈ کا ٹریٹ دو سو پچاس کلومیٹر پر مشتمل رہا گوادر آف روڈ ریلی کے شاندار انعقات میں جی ڈی اے بلوچستان موٹری سپورٹس پرائیس ایسوسی ایٹ زلہ انتظامیہ گوادر پورٹ آتھارٹی ڈسٹرک پولیس سیکیورٹی فورس سمیت گوادر کے تمام سیول و عسکری اداروں کا تابع رہا گوادر آف روڈ ریلی کے اختتام روز میں مہمانے فاس سینیٹر قہدہ بابر نے میڈیا سے گفتور کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر آف روڈ ریلی کے منتظمین نے گوادر کی عباب اور باہر سے آنے والے ہزاروں لوگوں کو ہفتہ بڑ تفریحی کا ماحول فراہم کیا اور گوادر میں پورا میلہ سجایا گوادر ایک سیاحتی مقام ہے اور اس شہر کو اسمارٹ پورٹ سٹی بنانے کے بعد دنیا بھر سے سیاحت یہاں کر رکھ کریں گے یہاں تفریح و کھیڑوں کی سرگرمیہ کا تسلسل برقران رکھنے کی ضرورت ہے سینیٹر قہدہ بابر کا کہنا تھا کہ گوادر آف روڈ ریلی کے مختلف کٹیگریز میں مقامی ریسرز کا بھر جڑ کر سلینا اور ریس میں تمام سے سبکت حاصل کرنا خوش آئند اور قابل پخر کی بات ہے اور یہ نوجوان مبارک بات کے مستحی ہیں گوادر آف روڈ ریلی کی آخری روز تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا جس میں سینیٹر قہدہ بابر نے ریس میں پوزیشن حاصل کرنے والے ریسرز کو انعامات سے نوازا تقریب کی آخر میں میوزیکل پرگرام کا بھی انعقاد کیا گیا حق دو تحریک بلوچستان کے مرکزی چیئرمند حسین بارڈیلا پیپس پارٹی کے صوبائی نائب صدر ایجاز بلوچ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میرشرف حسین آدم قادر بکش و دیگر نے اپنے ایک مشترکہ مبارک بات کے پیغام میں گوادر سے تعلق اپنے والی نوجوان ریسر جیئن گھوت کو پریپیرڈ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے اور دیگر دو ریسر حمل بھوت اور نواز دشتی کو بھی اپنی اپنی کیٹیگری میں ٹائٹل جیتنے پر مبارک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ ان نوجوانوں نے اپنی محنت اور لگن سے گوادر کا نام ملک سمیت پوری دنیا میں روشن کیا گوادر مکوران اور بلوچستان کے سرزمین نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے ان کو مناسب مواقع فراہم کر دیے جائیں جو ہی اپنے جوہر دکھانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے اور ثابت کرتے ہیں کہ ہم کسی سے کم بھی نہیں ہیں بلوچی زبان کے معروف شائر مبارک قاضی کا رسم چہلم پسنی میں ان کے رہائشگاہ پر ادا کر دی گئی رسم چہلم میں بلوچی زبان کے نامور گلوکار عارف بلوچ شہجان داؤدی نصیر احمد بلوچ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے زمدانہ سمیت گوادر جیونی اور مارا سروندن دربت سمیت کراچی اور دیگر علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شکر کی مبارک قاضی کے رسم چہلم میں فاتح خانے کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا رسم چہلم کے دوران مبارک قاضی کی گبر پر حاضری دی گئی اور پھول چڑھائی گئے مبارک قاضی کے رسم چہلم کے بعد معروف بلوچ عدیب و شائر ممید مومی کی سفراہی میں مبارک قاضی اکیڈمی کے زمدانان مبارک قاضی کی قریبی دوست اور بلوچ شورک کی اہم نشست مبارک قاضی ہاؤس پر مرکت ہوئی اجلاس میں باہیم اتفاق کے رائے سے قاضی یادکاری اکیڈمی کا نام تبدیل کر کے مبارک قاضی اکیڈمی رکھا گیا اجلاس میں مبارک قاضی اکیڈمی پسنی زیرو پوائنٹ پر مبارک قاضی کے مجسمے کی تیاری مبارک قاضی میوزیم اور ان کے نئی کتابوں کی پبلشنگ اور دیگر معاملات پر صلاح و مشورے کی گئے اجلاس میں باہیم اتفاق کے رائے سے یہ بھی فیصلہ ہوا مبارک قاضی اکیڈمی کے مختلف موضوعات پر الگ الگ کمیٹیاں بنائی جائیں گی عدوی تنظیم اس معزمان پسنے کی جانب سے ماروش شاہر مبارک قاضی کے یاد میں 28 اکتوبر کو ایک عدوی پرگرام رکھت کرنے سے متعلق مشورہ بھی کیا گیا اجلاس میں مبارک قاضی کے گمنام اشار سے متعلق ایک پہلہ شکنی کمیٹیاں دے دی گئی جن میں بلوچ شاہر امزد رحیم ارشاد پرواز اصحاب قاموش عارف عزیز اور عابد علیم شامل ہیں جب بلوچ موسیقاروں سے راکتا کرتے ہیں مبارک قاضی کے گمنام شیروں کو اکھٹا کر کے مبارک قاضی اکیڈمی کے حوالے کریں گے جمعیت علمہ اسلام صلح گواہدر میں علمہ کنونشن کا نقاط دیا گیا علمہ کنونشن سے جے یو آئی کے صوبائی نائب امیر مولانا خالد ولید صیفی مولانا عبدالحمید انقلابی و دیگر کا خطاب ان کا کہنا تھا کہ ملکی نظام مفروض ہونے کا بنیادی سبب ملک کا حسام ہون صرف لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہونا ہے ہر الیکشنز قریب آتے ہی خود صافتہ جماعتوں کو وجود میں لائے جاتا ہے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے مگر چھتر سالوں سے ملک میں کسی شہری کو ابھی تک بنیادی حقوق کوئی اثر نہیں ہے جمعیت علم اسلام کا منطالبہ یہی ہے کہ ملک میں اسلامی نظام لائے جائے جس سے ہر شہری کو بنیادی سولیات میسر ہو الیپرونک اور سوشل میڈیا پر گوادر کو یورپ کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے مگر حال یہ ہے کہ گوادر جی ڈی اسپتال میں معمولی علاج بھی میسر نہیں لوگوں کو پینے کے لیے ساف پانی بھی میسر نہیں جمعیت علم اسلام نے اگر پچھلے پانچ سالوں میں جو تحریک چلائی نہ ہوتی تو اس وقت ملک ایک اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر چکا ہوتا وہ قرارین کا علمہ کنینشن سے خطاب گوادر مائیگی اتحاد لیبر یونین کے ترجمان نے میک مائی فشریز کی جانب سے جاری کردہ علامی کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری تنظیم سے صبح چھے بجے سارڈین لیجر کی شکار پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی البتہ شنید میں آ رہا ہے کہ جمعے کی صبح کچھ فرد ذاتی طور پر ڈپٹی کمیشنر یا میک مائی فشریز آفس گئے تھے اس کے بعد میک مائی فشریز کی جانب سے اس طرح کا علامیہ جاری ہوا جسے لوکل ماہیگیروں میں شدید تشریف پائی جاری ہے گوادر مائیگیر اتحاد لیبر یونین کے ترجمان نے کہا کہ حق دو تحریک مائیگیر کمیٹی نے ڈپٹی کمیشنر کو تحریری درخواست دی تھی جس کے بعد مائیگیروں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ اس درخواست کے بعد میک مائیگیر فشریز لوکل ماہیگیروں کو تنگ کرنی ہے جس پر ماہیگیر اتحاد نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بعد میں حق دو تحریک کمیٹی نے ماہیگیر تنظیموں کا ایک مشتر کا اجلاس بڑایا جس میں ہمارے تنظیم کے دوستوں نے بھی شرکت کی گزشتہ ماہیگیر تنظیموں کے اجلاس میں ماہیگیر اتحاد کے دوستوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ گوادل میں ماہیگیروں کی مچنیوں کے شکار پر ٹائمی کے بابت ماہیگیروں کی تنظیموں سمیت دیمی زر اور وہ پدی زر کے دس دس بزرگ ماہیگیروں کی مشکل کا مشاورتی جلگہ بلانے کی تجویز دی گئی تھی تاکہ ماہیگیری کے مصبت پر دیرپا طریقوں کو قبولیت دی جا سکے جس کی ذمہ داری حق و تحریک ماہیگیر کمیٹی کو دی گئی تھی کہ وہ جلد اجلاس بلائیں لیکن تاہال کو اجلاس نہیں بلائے گیا ماہیگیر اتحاد میں اکمہ پشریز کے چارے اس نوٹفیکیشن کو مسترد کرتا ہے اور جلد ماہیگیر تنظیموں کی مشترک اجلاس پرانے کا مطالقہ کرتا ہے پلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ایڈوکیٹ سائید فیلز جامعہ گوادر کے دورے پر پہنچے گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزام سابر و ڈائریکٹر فنانس شفیم حمد بلوچ سے ملاقات کی ملاقات میں گوادر یونیورسٹی کے معاملات و مسائل کی متعلق چاندکاری حاصل کی اور اس بات کا عادہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی کے طرف سے اس مادر علمی کے لیے ہر قسم کی مدد نشاورت و تعامل کریں گے انہوں نے یونیورسٹی انتظامی کے جانب سے جیمنی کے طالبات کے لیے روزانہ ٹرانسپورٹ فراہن کرنے پر ان کے اس عمل کو سراہا اور گوادر کے فوٹبال شائقین گوادر نے ڈی ایف اے گوادر کے صدر میر ارشت کلمتی اور پوریٹ ٹورنمنٹ کمیٹی کو پاکستان اور ایران کے ٹیموں پر مجتمع ٹورنمنٹ کا انعقاد کرانے پر انہیں مبالک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ گوادر کی عوام کو تفریح کے لیے ایک آلہ درجے کا فوٹبال ایونٹ پھنکت کیا گیا جس میں گوادر کے نوجوانوں کو بہترین فوٹبال سیکھنے کو ملا ہے یہ تھی زلہ گوادر کی اب تک کی اہم ترین خبریں مزید خبروں اور زلہ گوادر کی تازہ ترین صورتحال کے لیے دیکھتے رہیں گے دی گوادر پوسٹ یا ہمیں فولو کیجئے ہماری فیس بک پیج اسٹرگرام ٹویٹر اور ٹک ٹوک ہینڈلز پر اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور اسی کے ساتھ دیجئے فروز مغل کو اجازت اللہ دیکھے بات